ناظرین ویلکم ٹو بیچل و لکز میں ہوں عطا جیو مارشین اور آج میں ایکسپیرمنٹ سیریز کا دوسرا ایکسپیرمنٹ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ناظرین اس ایکسپیرمنٹ میں ہم ایکچولی کسی بھی روک کی ہارڈنس کو فائنڈ کریں گے اور یہ ہم اس لئے فائنڈ کرتے ہیں تاکہ فیلڈ میں جب ہم کوئی ٹرنلنگ کا پروجیکٹ کر رہے ہوں یا کوئی ڈریلنگ کا پروسس کر رہے ہوں تو اس میں جو کٹنگ ٹولیوز ہوتے ہیں اس کے کٹرز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو کتنی ریزیسٹنس کا سامنا ہوگا فیلڈ میں روک جو موجود ہے اس کو کٹ کرنے کے لئے تو اس کے لئے ناظرین نہایت امدہ اور آسان ایکسپیرمنٹ ہمارے پاس موجود ہے جو سائنٹسٹ اور انجینئرز نے بیلٹ کیا ہے اس کا ٹاپک ہے انڈنڈیشن ہارڈنس انڈیکس یا آئی ایچ آئی ایکچولی اس میں ہم ایک روک سیمپل کو پریپیر کر کر اگر پوائنٹ لوڈ ٹیسٹ اپریٹرز میں یہ پوائنٹ لوڈ ٹیسٹ اپریٹرز ہے اس کے ان پلیٹنس کے درمیان میں ہم اس کو سیمپل کو رکھ دیتے ہیں اس پر ہم لوڈ پٹ کرتے ہیں اور ہم یہ میر کرتے ہیں کہ کتنی پینیٹریشن اس روک سیمپل میں ہوئی اگر پینیٹریشن ان پلیٹنس یا ان جو یہ کونیکل نوک والے آپ کو دو جو اور نظر آ رہے ہیں جن میں سیمپل رنگا ہوا ہے ان کی کتنی پینیٹریشن ہوئی یہ آسان لفظوں میں انہوں نے کتنا گہرہ سراخ اس روک سیمپل میں کیا ہے ہم اس کی امانٹ کو کتنا اس نے پینیٹریٹ کیا ہم میر کر لیتے ہیں اور اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ روک کتنا ہارڈ ہے یا کتنا کم ہارڈ ہے اور اسی کے مطابق پھر ہم اپنا کٹنگ ٹول ڈیزائن کر لیتے ہیں یعنی کس قسم کا ہارڈ یا سوفٹ یا جیسا بھی میٹیریل ہمیں اپنے کٹر کو بنانے کے لیے یوز کرنا ہے ناظرین یہ نہایت آسان اور سیمپل سٹیپس پر مشتمل ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہے تو اس کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ سیمپل پریپریشن کا ہے اور یہ بہت آسان پروسس ہے اس میں ہم ایک ہولو سیلینڈر لیتے ہیں اور اس کے بالکل میڈل میں اس طرح پٹ کرتے ہیں کہ اس کا سینٹر اور ہولو سیلینڈر کا سینٹر ایک ہی ہو ہم اپنی روک کور کو جو ہم فیلڈ میں موجود کسی بھی ار ریگولر روک سیمپل سے سکورنگ کے میٹھڈ سے نکالتے ہیں اس سکور کو ہم اس کے میڈل میں رکھ دیتے ہیں بلکل سینٹر میں اور سائیڈوں پر ہم پلاسٹر پٹ کر کے اس کو فریز کر لیتے ہیں تو ناظرین اب آپ کا سیمپل ٹیسٹنگ کے لیے پریپیر ہے سیمپل پریپیر کرنے کے بعد اب اس سیمپل کو ہم پوائنٹ لوڈ اپریٹرز کے انہی دو کونکل جوز کے درمیان اس طرح پٹ کرتے ہیں کہ ان کونکس کے جو ٹیپ ہے وہ سیمپل کے بلکل سینٹر میں اوپر اور نیچے بلکل ایکزیکٹ اس کے اوپر پلیس ہو رہی ہو لیکن اس انڈینڈیشن ہارڈنس انڈیکس کے ٹیسٹ میں جو نیچے والی کونک سرفیس ہے وہ سرکلر ہے یہ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ جب لوڈ سیمپل پر پڑے تو وہ لوڈ ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہو سکے پورے سیمپل پر تاکہ ہمیں پورے سیمپل کے ہارڈنس کا پتہ لگ سکے کہ پورے سیمپل کے کتنی ہارڈنس ہے جی تو اب ہمارا سیمپل اپریٹرز کے اندر پلیس ہو چکا ہے اب تیسرا سٹیپ اس پر لوڈ پٹ کرنے کا ہے یہ جو بڑا سا آپ کو گیج نظر آ رہا ہے جس پر دو نیڈلز ہیں ایک ریڈ اور ایک بلیک یہ لوڈ کو میر کرتا ہے کتنا لوڈ اس پر پٹ ہو رہا ہے سیمپل پر اور یہ جو نیچے بوٹم میں آپ کو ایک ہینڈل پٹ کرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے ریڈ سرکل میں یہاں پر ہم ایک ہینڈل پٹ کرتے ہیں اور اس ہینڈل کو ہم اپ اور ڈاؤن جب موف کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہائے لے جاتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے اور پھر اس کو بالکل ہورزنٹلی ڈاؤن لے آتے ہیں تو اس سے جو اپریٹرز کے اندر میکنیزم ہے اس کی مدد سے ہم سیمپل پر لوڈ پٹ کرتے ہیں ناظرین تیسرا مرحلہ گیجز سے ریڈنگز میر کرنے کا ہے پینپریشن کی ریڈنگ جو سیمپل کے ساتھ ہم نے پیک سائیڈ پر ایک گاج لگایا ہوا ہے وہ اس پکچر میں نہیں آ رہا ڈفلیکشن گیجز ہم نے لگایا ہوتا ہے سیمپل کے ساتھ وہاں سے ہمارے پاس پینٹریشن کی ریڈنگ آ جاتی ہے کہ کتنی ملیمیٹر پینٹریشن ہوئی ہے اور اس جو سرکل گیج ہے لوڈ گیج اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنا جو لوڈ ہے وہ سیمپل پر میکسیمم لوڈ پٹ کیا ہے جس پر اس کے اندر بریکس یا کریکس یا فریکچرز پروڈیوز سیمپل میں پروڈیوز ہو گئے ہیں ناظرین اگلا مرحلہ ہے ریڈنگز کو ایک ٹیبل میں نوٹ کرنے کا اور ان کو فارملاز کے مدد سے کیلکولیٹ کر کر ویلیوز فائنڈ کرنے کا یہ ویلیوز بہت ہی مددگار ہوتی ہیں جب ہم کسی بھی پروڈیٹ میں کٹنگ ٹولز کو ڈیزائن کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس روک کو جس روک میس کو جس پتھر کو ہم کٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں کتنی ہارڈنس اور کس ڈیمنشن کے کٹرز یا کاٹنے والے حالات چاہیے ہیں جیسا کہ آپ اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں اس میں پہلے کولم میں سیمپل کا کولم ہے جس میں ہم نے تین قسم کے روک کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اگلا کولم لیسٹ کاؤنٹ کیج کے لیسٹ کاؤنٹ کا ہے جو ڈیفلیکشن میر کرنے والا جو گیج ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ کتنا ہے یہ اس کا کولم ہے اس کے بعد کتنا لوڑ ہم نے اس سیمپل پر ہمارے روک سیمپل پر اپلائے کیا وہ لوڑ جس پر وہ کریک کر دیا اور اس کی ریسپیکٹیو پینیٹریشن سیمپل میں کتنی ہوئی کتنا گہرہ سوراک جو ہے اس پتھر کے اندر جاز نے یا ان پلائٹنز نے بنایا ہے یہ ہم اس چوتھے کولم میں فیل کر دیتے ہیں اور پھر ہم ایک فارمولے کی مدد سے آئی ایچائی کی ویلیو جو اگلے کولم میں لکھی ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں یہ بہت ہی سیمپل فارمولا ہے آئی ایچائی فائنڈ کرنے کے لیے ہم لوڑ میکسیم لوڑ کی ویلیو کو اس کی پینیٹریشن پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئی ایچائی کی ویلیو آ جاتی ہے جب ہمارے پاس آئی ایچائی کی ویلیو آ جاتی ہے تو یو سی ایس یا یونی اگریجیل کمپریسیو سٹرنگت کی ویلیو ہم اس فارمولے سے فائنڈ کر لیتے ہیں اور اسی طرح اس کولم میں ہم یو سی ایس کی ویلیو کو فیل کر دیتے ہیں اب اگلا مرحلہ ہوتا ہے آئی ایچائی کی ویلیو کے مدد سے اس روک سیمپل کی ہارڈنس کو مجیر کرنے کا ان ہارڈنس کو کچھ کلاسز میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے جیسا کہ ایکسٹریملی ہارڈ روک، ویری ہارڈ روک، ہارڈ روک، موڈریٹلی ہارڈ روک یا موڈریٹلی سوف، سوف، ویری سوف یا ایکسٹریملی سوف جن سیمپلز کی ویلیو، آئی ایچائی ویلیو کم آتی ہے وہ اتنا ہی سوفٹ ہوتا ہے اور جس کی جتنی زیادہ ویلیو آتی ہے وہ اتنا زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرے کالم میں وہ آئی ایچائی کی ویلیوز اور رینجز شو کی گئی ہیں آئی ایچائی کا یونٹ ہے کلو نیوٹن پر میلی میٹر یہ کلو نیوٹن جو لوڑ ہم نے اپلائے کیا اس کا یونٹ ہے اور جو میلی میٹر ہے وہ پینیٹریشن کا یونٹ ہے کیونکہ آئی ایچائی فورس ڈیوائیڈ بائی پینیٹریشن ہوتا ہے اس لیے آئی ایچائی کا فورمولا اس کا یونٹ ہوا کلو نیوٹن پر میلی میٹر کیوب ناظرین اب آتے ہیں ہمارے ایکسپیرمنٹ کے ریزلٹس پر ایکسپیرمنٹ کے ریزلٹس سے ہم نے فائند کیا کہ ماربل ایک سوفٹ روک ہے جو ماربل ہم نے سیمپل کو یوز کیا وہ سوفٹ روک ہے ویسے ماربل ہارڈ ہوتا ہے سوفٹ نہیں ہوتا اور ماربل کی ویلیو ایٹ آئی تھی تو ایٹ پر وہ سوفٹ روک ہم اس کو کہیں گے جبکہ سینڈ سٹون جو ہم نے ٹیسٹ کیا وہ بہت ہی سوفٹ آیا اور جو تھرڈ سیمپل ہے ہمارا جو تیسرا ماربل کا ہم نے روک سیمپل یوز کیا اس کی ہارڈنس بھی ہمارے پاس سوفٹ آئی ناظرین یہ تو ہو گئے ہمارے آج کے ایکسپیرمنٹ کے ریزلٹس اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ایک گراف یہ گراف اس کی ایکس ایکسپر آئی ایچائی کی ویلیوز ہیں انٹینڈینڈیشن ہارڈنس انڈیکس اور اس کے وائی ایکسپر آپ دیکھ سکتے ہیں یو سی ایس کی ویلیو ہیں ایک گراف بنایا گیا ان دونوں ویلیوز کے درمیان تو اس گراف میں جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سٹریٹ لائن گراف ہے جو شو کر رہا ہے کہ ہمارے روک سیمپل کی یا کسی بھی روک سیمپل کی ہارڈنس جتنی زیادہ ہوگی اس کی سرنگت کمپریسیف سرنگت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی اور ہمیں اس کے لیے اتنا ہی زیادہ ہارڈ کٹنگ ٹول یوز کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس روک کے اندر سے اپنی ٹنل بنا سکیں یا ہم ٹریلنگ کر کر ہائیڈرو کاربنز کو اچیف کر سکیں تو ناظرین یہ تو تھا ہمارا آج کا دوسرا ایکسپیرمنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایکسپیرمنٹ سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا اور اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ کسی بھی روک سیمپل کی آئے چاہیے ایکسپیرمنٹ سے ہارڈنس فائنڈ کر سکیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز آنے والی ہیں ایکسپیرمنٹ بھی آئیں گے ٹریول ولوگز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شورٹ فیلمز پر بھی میں کام کر رہا ہوں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس چینل پر اور اس کے علاوہ سب کچھ بتانے کے لئے نہیں ہے کچھ چھپا کے بھی رکھنا ہوگا بہت کچھ آپ کے لئے اس چینل پر آنے والا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے کے لئے گوڈ بائی اللہ حافظ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں